نماز جنازہ مو طرف خانِ قادر شریف بندگی اللہ تعالی کی پیچھے اس امام کے اللہ زبان سے کہلیں بھی ٹھیک ہے دل میں ارادہ ہو تب بھی ٹھیک ہے اب جب جنازے کی نماز میں آپ نے تکبیرِ تحریمہ کہہ لی اس کے بعد کیا پڑھیں گے جس آتا ہے وہ بولے نا مین وان وہی سنا ہے جو نماز والی ہے مین وان وہی سنا پڑھنی ہے جو اللہ یہ کہ ایک لفظ کا فرق ہے اگر کسی کو آتا ہو تو وہ پڑھ لیں وَجَلَّا سَنَاؤُكَ وَلَا حِرَا غَيْرُكَ اگر یہ لفظ نہیں آتا تو سنا وہی نماز والی پڑھنے بلکل ٹھیک ہے این سنت مطابق اس کا جنازہ ٹھیک ہے یہ پہلی تکبیر ہو گئی اب امام دوسری تکبیر کہے گا ہاتھ نہیں اٹھانے دوسری تکبیر کا بات دروشی پڑھیں گے وہی جو آپ کہاں پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں امام تیسری تکبیر کہے گا ہاتھ نہیں اٹھانے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے کیا کرنی ہوتی ہے نبالگ ہے پھر نبالگ میں تفصیل ہے بچی ہے تو بچی والی بچہ ہے تو بچے والی انشاءاللہ آپ کو ہم اعتقاف کے دوران یہ سکھا دیں گے بشارت سے ہے تو زندگی اور اگر وہ میت بالگ ہے اگر وہ میت کیا ہے تو پھر بالگ کی دعا پڑھیں گے اب ایک مسلمان ایسا ہے جس کو نہ بالگ بچی کی دعا آتی ہے نہ بچے کی آتی ہے نہ بالگ میت کی دعا آتی ہے تو وہ کیا کریں وہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھیں اس کی مرضی ہے اللہم رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا اتقبل دعا الاخرین اس کو پڑھیں اس کی مرضی ہے اس کا جنازہ بالکل ٹھیک ہے یہ جو بعض جنازہ پڑھانے والے اللہ ان کو اتنا علم دے کہ ان کو سمجھ آ جائے یہ جملے بول دیتے ہیں کہ جن کو جنازہ کے دعا نہیں آتی وہ میت کو دھوکہ دینے آئے ہوئے ہیں وہ بے وقوف ہے جو یہ جملہ بول رہا ہے اسلام میں جنازے کی یہ جو مشہور دعائیں ہیں انہی کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ انہی کا پڑھنا تو سنت بھی نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھیں گے تو سنت ادا ہوگی ایسی بات نہیں ہے سرکار علیہ السلام سے جنازے کی کئی دعائیں منقول ہیں مطلق یاد رکھنے سنت ادا کرنے کے لیے تیسری تکبیر کے بعد ایسی دعا بندہ پڑھ ڈالے جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو ٹھیک ہے اس کی سنت ادا ہوگئی ہے یہ کیونکہ مشہور ہوگئی ہیں دعائیں ہمارے جو چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں ملتے ہیں ان کے اندر یہی دعائیں ہیں اس لیے یہی یاد کرائی جاتی ہیں بگا آپ بڑی کتب کے اندر جائیں تو یہ ایک دعا ہوتی نہیں ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ دعائیں منقول ہوتی ہیں جنازے کے دعا تو یہ بھی سرکار علیہ السلام نے پڑھی ہے یہ بھی سرکار علیہ السلام نے پڑھی ہے تو کوئی دعا پڑھیں جس کا ذکر قرآن میں ہے یا چوتھی تکبیر جب امام کہے گا تو چوتھی تکبیر کے ختم ہوتے ہی دو نوات چھوڑ دیلیں اس مسئلے میں بھی اکثر مسلمان خلاف سنت جنازہ پڑھتے ہیں جیسے امام نے چوتھی تکبیر اللہ اکبر راہ ختم ہوا تو حامل دونوں ہاتھ یہی سنت ہے اور جو لوگ یوں کرتے ہیں دائیں جانے اسلام علیکم ورحمت اللہ دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بائیں جانے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ جنازہ ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہو گئے اس نے سنت کے خلاف پڑھا ہے اس نے سنت کے خلاف پڑھا ہے تو ایسے مسلمان کو چاہیے جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو چھوڑے بلکہ چوتھی تکبیر کو ہے دونوں ہاتھ کیا کر دیں امام ہے یا مقتدی ہے دونوں ہاتھ چھوڑا آپ کے جنازے کی نماز مکمل ہو چکی اب آگئی عید کی نماز کونسی نماز ہے ذہن میں رکھیں دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے خواہ وہ عید الفطر جیسے کہ ابھی انشاءاللہ رحمان جیسے ہمارا اتقاب ختم ہوگا تو اگلے دن کیا آئے گی عید الفطر کی نماز آئے گی بشارت صحت و زندگی اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ادا کریں گے اسی طرح دو سوہ دو ماہ کے بعد ایک اور عید آئے گی عید الدہا عید قربان تو دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے دونوں عیدوں کی نماز کیا ہے طریقہ سمات فرمان ہے نیت سب سے پہلے آنی چاہیے دو رقات نماز عید الفطر ہم فرض کریں گے عید الفطر بار رہے ہیں واجب سات زائد چھے تکبیروں کے سات زائد موطرف خانِ قادمِ شریف بندگی اللہ پاک اور پیچھے اس اللہ اکلا سب سے پہلے کیا پڑھیں گے سنا پہلی رقات عید کی شروع ہو گئی سب سے پہلے کیا پڑھنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مقتدی سنا ہی پڑھ سکتا ہے تعوض و تصمیہ مقتدی کی ذمہ نہیں ہوتا یہ امام کے ذمہ ہے کس کے ذمہ ہیں سنا کے بعد امام تکبیریں کہے گا تین پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے گا کانو تک ہاتھ اٹھائے گا مقتدی بھی کہے گا اور ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہو ہاتھ چھوڑ دیں گے عید کی پہلی رقات میں پہلی تکبیر ہو گئی جو چھے زائد تکبیریں ان میں سے پہلی پھر امام کہے گا اللہ اکبر امام بھی ہاتھ اٹھائے گا مقتدی بھی پھر چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر ہو گئی پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر اس کے بعد کیا کرنا ہے اب امام تعوض بھی پڑے گا تسمیہ بھی پڑے گا قرات بھی کرے گا یہ امام کا حصہ ہے مقتدی خموچ ہو جائے گا قرات کرنے کے بعد رکوع اور سجود کرے گا اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا عید کی نماز کی دوسری رکعت کے لئے امام کھڑے ہوتے ہی احسطہ بسم اللہ شریف پڑے گا اس کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن سے کوئی سورت ملائے گا جب فاتحہ اور قرآن سے سورت پڑ لے اب پھر تین تکبیر کہنی ہے رکوع سے پہلے کے رات کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے گا چھوڑ دے گا پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک چھوڑ دے گا پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک پھر چوتھی تکبیر جب کہے گا ہاتھ نہیں اٹھانے فورا رکوع میں چلے جانا اس کے بعد اتحیات پہ بیٹھے گا امام بھی پڑھے گا آپ بھی پڑھیں گے اس کے بعد امام خطبے دے گا خطبے سننا سنت مبارکہ ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے اس کے بعد مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں اس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور سنت مبارکہ ہے عید کے دن ایک دوسرے کیا دی جائے مبارک بات دی جائے آپ کی نماز عید کا طریقہ بھی مکمل ہو گیا اس کو ایک آسان سے لفظوں میں یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں پہلی رکعت کی تکبیریں کب ہیں اور دوسری کی کب ہیں ایک آسان سا فوقانے کلیہ بیان کیا ہے بڑی کتب کے اندر پہلی رکعت میں عید کی جو تین تکبیریں ہیں نا یہ قرآن سے پہلے ہیں یہ قرآن سے اور دوسری رکعت میں قرآن کے بعد اور رکوع سے پہلے ہیں ایک آسان سا طریقہ یاد کرنے کے لیے فوقانے اسلام نے لہذا طور پر لکھا ہوتا ہے یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ